ترکیوں نے مسجد ان عبوبی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتا ہے پانچ سو ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی پہلے چھوٹے بچے ہیں جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماباب سمیت لائے گیا ایک بستی بسائی گئی بلکل دنیا سے الگ ان پانچ سو بچوں کی تربیت کے لیے معمور کیا گیا کہ یہ دودھ پیئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا ان کو محدیس بنایا گیا عالم بنایا گیا اور سب کے سب حافظ قرآن بنے اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی کسی کو دیوار بنانے کا کسی کو بلڈنگ کے میٹریل کی باریکیاں کوئی پلمبر کوئی الیکٹریشن جو بھی رہے ہیں ان اس وقت کے حالہ سب کو ایک ایک فن سکھائے گیا اور یہ پانچ سو یہ میمار تھے جب یہ جوانی تو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی یہ مکمل اسی بستی میں بڑے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے ان کو لائیا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے حضور پاک کے روزے کے آس پاس کتنا احتمام کیا ہوگا ہونا اور کتنا معصر پلان اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی دیو کی تعمیر کے لیے ہم نے سنا ہے میرے عزیزوں اتنے عدب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے اور پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کٹنے کی ضرورت پڑتی ہے گونڈی لوگ مستری لوگ جانتے ہیں کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں لیکن اگر ایک انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کٹنے کے لیے بارہ کلومیٹر دور جاتے تھے مدینہ سے بارہ کلومیٹر دور وہاں جا کر پھر پتھر کو کٹ کر پھر لاتے تھے